السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم زفر سٹیوب سے آپ لوگ کو بہت بہت خوشیم دید اور آج میں آپ کے ساتھ سلطان محمود گزنری کا ایک دربار میں پیش آئے وہ واقعہ پیش کر رہا ہوں اور یقیناً یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو یا مجھے یہ احساس ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو کس قدر ہیں وہ میں منا شکر ہیں بندے بن جاتے ہیں اللہ کے اور ہم اپنی اوقات یاد نہیں رکھتے ہماری پرسلیلٹی میں جو ہے وہ ایک غلور آ جاتا ہے تو ایک واقعہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود گزنبی رحمت اللہ علیہ کے مصائبی میں سے انہیں یہ شکایت لگائی کسی نے کہ بادشار سلامت آیاز کی ایک علماری ہے اور وہ اس کو تعلیٰ لگا کر رکھتا ہے وہ روزانہ اس علماری کو پھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیکھا ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے آپ کے قیمتی ہیرے اور بوتیز کے انتر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اب ذرا اس کی تلاشی لی جائے اور بادشار سلامت نے پھر کسی وقت آیاز کو بلایا اور کہا کہ آیاز تمہاری علماری ہے اس نے کہا جی ناں پوچھا کیا تم اسے تعلیٰ لگا کر رکھتے ہو اس نے کہا جی ناں پوچھا کسی اور کو اسے دیکھنے نہیں دیتے عرص کی جی نہیں پھر پوچھا کیا تم خود اسے رونا نہ دیکھتے ہو عرص کیا جی ہاں پھر بادشار نے فرمایا چاوی لاو آیاز تو بادشار سلامت نے اپنے درباری کو بیجا اور کہا کہ جاؤ اس علماری میں جو کود موجود ہے بلا کر یہاں سب کے سامنے پیش کر دو اب ہاں سے دین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشار اس کو یہاں سے دھنکے دے کر اللہ دھنکے دے کر جو ہے وہ دربار سے باہر نکالتے گے لیکن اللہ کی شان جب وہ بندہ پاکسی آیا تو اس نے آ کر بادشار کے سامنے تین چیزیں رکھتی ایک قرآنہ جھوٹا ایک قرآنہ تہبن اور ایک قرآنہ کرتا تو بادشار نے بڑی حیران ہو کر بادشار نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ آیاز اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تم دالے میں بند کر رکھو اس آیاز نے جواب دیا کہ بادشار سلامت جب میں آپ کے دربار میں پہنی مردبہ آیا تھا تو یہ چھوٹے پہنے ہوئے تھے یہ تہبند پانا ہوا تھا اور کرتا پہنا ہوا تھا اب میں اس کو روز دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ آیاز تمہاری اوقات یہی تھی تم پر اب بادشار کا احسان ہے لہٰذا تم اپنے بادشار سلامت کا احسان نہ بھولنا تو بادشار سلامت اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد لے دی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشار کی خود میں کیا عزت پکس دی اس جواب نے اس واقعے نے تمام درباریوں کو اور بادشار سلامت کو ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے بادشار حیران ہو گئے تو مجھے ہی آپ کو اللہ تعالی نے جو بھی عزت سے نوازا ہے جو نیمتیں کو عطا کر رہا ہے تو ہمیں اس کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے اور نہ شکری سے اللہ تعالی کے پسنا چاہیے تو بہت بہت شکری آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا پسن آئیں تو شیئر کیجئے گا کمینٹس کیجئے گا کچھ بلدی ہوئی تو ترے اسلام سروں کی تو شیئرAA دیو نوازی